زمان پالک میں آپ یہ دیکھ لیں جناب خان صاحب کے دروازے کو لوگ جیسے چوم رہے ہیں یہ وہ نوچوان ہے جو محبوب کے دروازے کے باہر نہیں پہنچتے خان کے لیے خان کے دروازے کے باہر پہنچتے سوال کریں گے جو ہم مانگیں گے پہلی دفعہ ان کو تکر کے لوگ ملے آئے اے میرے لیڈر آج میں جا رہا ہوں اگر پھر بھی تمہیں میری ضرورت پہی تو میں ترے ساتھ آکے اہری قطرے تک لڑوں گا اگر جن بھی دینی پڑی تو میں دوں گا تری طریف میں میں کیا کیا لکھو خان طریفوں میں تری طریق لکھی جائے آئے 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 جی اسلام علیکم ناظرین میں سے موجود ہوں زمان پالک میں آپ یہ دیکھ لیں جناب خان صاحب کے دروازے کو لوگ جیسے چوم رہے ہیں محبت حان لگر ہی ایسا جناب کہ جو بندہ گری مان باہر ہے تو اس کی جوتی چوم نے تبھی مزہ آتا ہے اور خان صاحب واقعی ماندار ہے سر جیتنا جذبہ کہ خان صاحب کے دلوازے کو لبوں سے چوم رہے ہیں جناب آپ سر اس لیے چوم رہے ہیں ہمارا لیڈر ہے اس کے لیے ہم جان بھی دے سکتے ہیں زمان پارک میں ہم جس دن سے یہ وقوع چل رہا ہم ادھر ہی کھڑے ہیں آخری خون کے قطرے پر کدھر لڑیں گے خبرانہان کے ساتھ وہ کلان ہی ہم اس کے ساتھ ہیں بے شمار بے شمار جی آپ بتائیں جناب اللہ ابھی بڑی محبت اور عقیدے سے چوم رہے ہیں ہاں صاحب کے دلوازے کوئے کیا کوئی مہ کس میں سے آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے سر جی جیدن دی سانو جیدن دا وزیریادم بنانا یقین کرو دل تو نا دل تو اندھنا پیار ہے دلو اے میں میرے پورا خاندان جرہ آگا اے انہوں اسپورٹ کر رہا ہے اللہ حمدللہ اے اچھا انسان ہے اور سچا انسان ہے اے چوڑ نہیں بول دا ٹھیک ہے اسی جیدن دیا ہے وزیریادم بنانا یا سی نا انہیں چکا ہے نا بکنے دیتا ہے سر جی کیا وجہ کہ عمران حان صاحب ہر جنریشن میں مقبول ہے آپ ماشرالیسٹرہ 50 پلاس ہیں میرے ایک کزن ہے میرے ایک ریال کزن ہے عمران حان صاحب اور میں میہوالی سے بھی لان کرتا ہوں ایک ونگ کمانڈر نیازی ایس آئی اس کی کزن میری بھابی ہے بھائی میجر جنرل ہے میں خون کے رشتے پہ آیا وہ واقع کیا بادل آپ سمیں اعلیٰ کرتا ہوں یہ ناظرین آپ یہ دیکھتے ہیں آپ نو جوان یہ وہ نو جوان جو محبوب کے دروازے کے باہر نہیں پہنچتے خان کے لیے خان کے دروازے کے باہر پہنچتے بتائیں نہیں دیکھیں ہاں ہاں اپنے خان صاحب اتنا محبت کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری زندگی ان کو لگ جائے ہمارے خان کو خالق کرتے ہیں امیران ترے جانی سار بیشمان 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 اصلاح ان لوگوں نے بھگوڑے میں بہت کوشش کی ہے خان ملت چھوڑتے بھائی جے اس نے کہا ادھر ہی رہنا ہے امیران کے اندر رہنا ہے اس کو لیڈر بھولتے ہیں جو بھاگتے ہیں وہ کتے ہوتے ہیں بھائی ہم پہتے ہیں ہم پہتے ہیں ابھی سارے ہم کے سپوٹر ہے ہم لوگ ہم جان بھی دیں گے جو محالف حکمان آنا ہے جناب ہمارے لیڈر ہیں بھرا پکی ہمارے ملت سے فاصلے کرنے والا جو لیڈر رہتے ہیں اپنے عوام کے اندر رہتے ہیں آپ کتے درہ سے آپ نے موجود ہے سر میں بھائی جس دن کا مسئلہ ہونا نا ادھر زمان پارک میں جس دن یہ گیٹ اٹھا جو معاملہ در ہوں اس دن کے در ہم نے مارے بکھائی ہے ہاں کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تھا رہے ہیں اس نے ملت کو بدلنا میرے بھائی سب چھوڑو سوال کریں گے جو ہم مانگیں گے پہلی دفعہ ان کو تکر کے لوگ ملے ہیں اچھا تو باب یہاں پہ یہ ہوگی یا واپس جا رہے ہو بابی مجھے آج میرے پرنس نے بلایا اس وجہ سے آج میں جا رہا ہوں لیکن خواہ جب بھی مجھے بلائے گا جب بھی آواز اے گا آخری قطرے تک امران حل کے ساتھ چاہتے ہیں اے میرے لیڈر آج میں جا رہا ہوں اگر پھر بھی تمہیں میری ضرورت پہی تو میں ترے ساتھ آکے آخری قطرے تک لڑوں گا اگر جان بھی دینی پڑی تو میں دوں گا کیونکہ تم نے یہ ملک کو بدلنا ہے انشاءاللہ مرشہ مرشہ حافظ ہے ہم حافظ ہیں مرشہ جان دے دیں گے رمضان میں ہے یہ روزہ کی حالت ارادے جن کی بختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیاد موجود ہے وہ گبرہ آیا نہیں کیا اللہ بھی ناظرین یہاں پہ عمران حان صاحب کی محبت میں آپ یہ دیکھیں جناب کے کارکران کتنے پرجوش ہے روزے کی حالت میں ہے میرا بھائی آز واپس گیت جنا ہے لیکن وہ حان کو پیغام یہاں پہ دیکھے جارہا کہ حان تمہیں میری ضرورت پڑی تو میں یہاں پہ حاضر ہوں گا دے سر کیا دیں گیا سر میں اطلاع شاعروں ایک شیر پڑھوں گا تیری تعریف میں میں کیا کیا لکھوں خان معافش اور دوسرا اے پاک وطن ۔ اے سری ملام گھر والی انہوں نے ایک شیر پڑھ دا ملام گھر میں کہ جارانے جہاں جارانے جہاں کہتے ہیں کہ کشمیر ہے جنت جارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو نہ ملی ہے نہ ملے گی میں ایک کلپ چھوٹا جا یہ دیکھیں سر میں عمران حان کے ساتھ میری فوٹو ہے یہ فوٹو میرے لیڈر عمران حان کے ساتھ میری ہے جس دن میں نے تصویر بنائی ہے میں اسے ملنے گیا اس دن مجھے زندگی کا بہت ہی بہت ہی قریبی اور بہت ہی کام تھا عزیز کام تھا میں چھوڑ کے عمران حان کو ملنے گیا اور ایسا لیڈر تھا اس نے بڑی چاہت سے کوئی گروہ تکبر اس میں ہے نہیں وہ لیڈر ہے وہ لیڈر اس نے منوا دیا وہ لیڈر ہے جب بھگوڑے لندن میں آدھے ہیں وہ لیڈر نہیں ہے وہ تو اپنے امپی ایس کو باہر بٹھا دے 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 چاہتی ہمراہ سے جذبہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کار کنال ماشاء اللہ کتنے اکٹیو ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارے بڑا بھی ہمارے بڑا بھی آئیں گے جمال بڑا خان صاحب کی جو اور لو جو ہیں ہان صاحب کی جو محبت میں یہاں پہ جناب بڑے پر جوش ہیں اور ان کا یہی کہنا کہ مہار دار تکر یہاں پہ رہیں گے اس کے ساتھ ہی میز مانگو جازمی جی آپ اللہ حافظ